ترجمہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو مو اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واضح نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ تھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے شان نزول یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم خواہی تھی کہ اگر وہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچھل ڈالے گا جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپڑ گیا یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچھل کر ہی آؤں گا چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی سلب کر لی وہ پیارے آقا علیہ السلام کی آواز سنتا تھا لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اسے نظر نہ آئے انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ آندھے مو گر گیا اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا لا تو عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ترجمہ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ بھی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیوارے ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں ہے یاد رہے کہ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اسرار کیا تکبر عناد اور سرکشی کی راہ کو مستقل اختیار کیا اس عظیم جرم کی سزا کے طور پر ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے لہٰذا اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا موسیقا موسیقا